یہ ہے میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز جب میرا اس وسیع سہرہ سے گزر ہوا تو میں نے قدرت کے ایک عملی تصویر طبیعت کی دیکھی جس کی آج عملی تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک سہرہ سے ان دمبوں کا گزر ہوا تو انہوں نے یہاں پر سبز گھاس بھی لگی ہوئی ہے سوکھی گھاس بھی ہے اور مختلف قسم کی بوٹیاں اور اجزاء لگے ہوئے ہیں لیکن ان دمبوں نے ان جانوروں نے کسی اور چیز کو کھانا پسند نہیں کیا بلکہ کوڑتمبے کا انتخاب کیا اور یہ بہت زیادہ مقدار میں کوڑتمبے کو پسند کر رہے ہیں اور آپ لوگ یہ دیمو دیکھ سکتے ہیں ان کے چبانے کی آواز بھی شاید آپ کو سنائی دے رہی ہو اور بڑے شوک سے یہ کوڑتمبے کا استعمال کرتے ہوئے تو یہ قدرتی ایک عمر ہے کہ طبیعت جس چیز کو طلب کریں آپ اس جسم کو وہی چیز دیں تو طبیعت کے اوپر میں بات کر رہا تھا اسی طرح وجود کے اندر جس چیز کی کمی ہو تو طبیعت اس کو مانگتی ہے اب ان کوڑتمبوں کو شاید اس کے فائدے کا نہ پتہ ہو لیکن پھر بھی ان کی طبیعت نے ان کو مجبور کیا کہ یہ چیز کھائی جائے علاقہ یہ نہایت ہی کڑوہ ہوتا ہے اس کا جو ذائقہ ہے وہ بہت ہی زیادہ کڑوہ ہے اور یہ بیج کے سمیت جو کوڑتمبے کے اندر کا گدہ ہے اس کو بھی کھا رہے ہیں یہ تقریباً ایک بھی جانور اس ریوڑ کے اندر ایسا نہیں جو کوڑتمبہ نہ کھا رہا ہو میں نے ریوڑ کے مالک سے بھی بات کی اس نے بتایا کہ ان کے کھانے سے اس موسم میں ہم ان دمبوں کو اس سہرہ میں اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ یہ کوڑتمبے کو کھائیں اور ان کے پیٹ کی صفائی بھی ہو اور اس موسم خوشک سرد اور تر سرد موسم کے اندر ان کو ریک یعنی کے جلاب پیچس اسحال وغیرہ کی بیماری سے یہ بچے رہیں علاقہ اور اب تو خیر دھوک نکل آئی ہے موسم کے اندر کچھ تری بھی اور کچھ گرمی بھی موجود ہے لیکن آپ ان کا انتخاب دیکھیں ان کی طبیعت نے ان کو مجبور کیا اور یہ کوڑتمبے کھانے پر مجبور ہوئے اب اس سے کیا ہوگا ان کی بوک بھی بڑے گی اب ان کا مالک ان کو چاہے وہ بھوس کھلائے چاہے سبزیاں کھلائے چاہے گھاس کھلائیں اسے یہ آرام سے کھا لیں گی اس میں دکت نہیں ہوگی جس قسم کا چارہ بھی ان کوڑتمبے کے کھانے کے بعد ان کو ملے گا یہ اس کو بڑے امدہ طریقے سے اور بڑے بہترین طریقے سے نوش کریں گے تو یہ جو ڈیمو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ جو تجربہ میں نے آپ کا کرایا ہے یہ نظریہ مفرد آزا کا ایک قانون ہے کہ طبیعت جس چیز کو طلب کرے جیسے بچوں کی مٹی کھانے کی عادت ہے اگر بچے مٹی کھائیں تو آپ سمجھیں کہ ان کا تر سرد مزاج شدید ہے جس لئے خوشک سرد غزہ کھانے کو دل کرتا ہے اسی طرح ہر چیز میں مزاج ہے جس چیز کو طبیعت مانگے وہ چیز دیں اس مزاج کی دیں تو بچے اگر مٹی کھاتے ہوں تو انہیں خوشک سرد غزہ کھانے کو دیں نظریہ مفرد آزا میں خوشک سرد ازلاتے دو ملائین دو ملائین دیں شدید تین دیں تو بچے مٹی کھانا چھوڑ دیں گے تو مجھے دیجئے گا اجازت السلام علیکم